موسیقی پریادر سکو نمشکار جو تسی کے کرکرم میں آپ سب کا ہردک سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر ایچے سراوت اور آج ہمیں ایک ایسا بسہ لے رہے ہیں جو سنی کی ساڑھے ساتھی اور سنی کی ڈہیا سے لوگوں کو بہبیت کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر بیجی ہونے کے قارن یہ تھوڑا ہمسوٹ تھوڑا دیر سے کر پائے تھے لیکن لگاتار پورے بسو سے ہمارے پاس یہ ایک میسیج آ رہے تھے کہ گروہ جی آپ سنی کی ساڑھے ساتھی ڈہیا کے بارے میں بتائیے گا اس لئے ہم نے بسہ کو آج چنا ہے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنی کی ڈہیا کیا ہوتی ہے اور سنی کی ساڑھے ساتھی کیا ہوتی ہے اور سنی کا پرحاب کس پرکار سے ہماری جندگی کو پرحابت کرتا ہے سنی سورس کے لاسٹ آورویٹ میں ہوتا ہے سب سے دور کی ککشام ہوتا ہے اس لئے سنی کی ریفلیکشن جب راسیوں کو پر پڑتی ہے تو وہ اس پرکار سے پڑتی ہے کہ وہ ایک راسی کے ساتھ ساتھ دو راسیوں کو اور روشنی کو پرحابت کرتا ہے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں رات کو تو جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے وہ سڑک پر پوری روشنی رکھتی ہے اور لیپ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پر جو گڑے ہوتے ہیں جو پھٹپات ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی روشنی تھوڑی کم رہتی ہے اس کا مطلب سنی بھی اسی پرکار سے کام کرتا ہے جب سورک کی فوکسیں سنی کو جاتی ہیں تو سنی لائٹ کو ایسے فیلا دیتا ہے اور فیلا کر کے وہ روشنی ایک راسی کے اوپر تو پوری ڈالتا ہے جس کے اوپر وہ چلتا ہے اور دو راسی ایک آگے کی ایک پیچھے کی ان راسیوں کے اوپر اس کی لائٹ فیل جاتی ہے اس لئے ایک پر اترتی ہوئی ساڑھے ساتھی ہوتی اور ایک پر چڑھتی ہوئی ساڑھے ساتھی ہوتی ہے جب آپ گاڑی کو ایسے گھوماتے ہیں تو ایک طرف لائٹ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور جب گاڑی کو ایسے کرتے ہیں تو ادھر بڑھ جاتی ہے اسی پرکار سے جب سنی آگے کو بڑھتا ہے تو وہ اگلی جو راسی ہوتی ہے اس کو اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے جس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے اس کو پی کابر میں پرولم کریٹ کرتا ہے اور جس سے وہ گھوم رہا ہوتا ہے اتر رہا ہوتا ہے تو ایک کے اترتی ہوئی راسی ہوتی ہے اس کو ہم جنرل باسا میں بولتے ہیں راسی سر کے اوپر سنی کا پرحاب ہوتا ہے چھاتی کو پر پرحاب ہوتا ہے اور ایک ہمارے پیروں کو پر پرحاب ہوتا ہے جب سنی ساڑھے ساتھی کے اندر چھاتی کو پر چل رہا ہوتا ہے یعنی جس راسی کو پر چل رہا ہوتا ہے اس راسی کو اس سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے اترتی ہوئی اور چڑھتی ہوئی راسیاں ہر لگن کے حساب سے اور ہر راسی کے حساب سے اس کے الگ الگ پرواب ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو جانکاری دیں گے لیکن سلسلہ یہیں سماپت نہیں ہوتا کہ جب سنی کے ساڑھے ساتھی چلتی ہے جیسے سنی آج کل بریشچک راسی میں چل رہا ہے تو یہ اس راسی سے تولا سے اترنا شروع ہو گیا ہے اور اس پر چڑھنا شروع ہو گیا ہے بریشچک کے اوپر یہ چھاتھی کے اوپر ہے اس کے اوپر پیروں پر ہے اور اس کے اوپر یہ سر پیانا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے سنی تولا راسی میں تھا تو بریشچک راسی کے اوپر یہ چڑھ رہا تھا سر کے اوپر تھا اور کنیا راسی سے یہ پیروں اوپر چل رہا تھا پیروں کا جب سنی آتا ہے تو اتنا نقصان دائق نہیں ہوتا لیکن اس کا چھے لگنوں میں پرواب الگ ہوتا ہے اور چھے لگنوں میں پرواب الگ ہوتا ہے یعنی جو چھے لگن ہوتی ہیں اس میں یہ اترتا ہوا اچھا فل دیتا ہے اور چھے لگنوں میں اترتا ہوا بری طریقے سے فل دیتا ہے اسی پرکار سے چھے لگنوں میں یہ چڑھتا ہوا بہت برا فل کرتا ہے اور چھے لگنوں میں چڑھتا ہوا یہ فل الگ الگ کرتا ہے الگ الگ راشیوں الگ الگ پرواب ہوتا ہے یہ میں بارہ تیرے اپیسوڈ بناوں گا ان بارہ تیرے اپیسوڈوں کو آپ دیکھنا مت بھولئے گا آپ کے پورے کنسپٹ اس کے اندر کلیر ہو جائیں گے یہ پہلے ایس پرکار کے اپیسوڈ ہوں گے جو سنی کے ساڑھے ساتھی سے اور سنی کے ڈیا سے آپ کو بہبیت ہونے سے بچا دیں گے میں نے کہا سنی کا پرباب برا یہی پر سماپت نہیں ہوتا جہاں سنی چل رہا ہے آج کل سنی برشچک راسی میں چل رہا ہے برشچک راسی سے یہ چھے راسی آگے برشچک سے ایک دو تین چار پانچ چھے اس کا مطلب میس راسی کے اوپر سنی کی ڈیا چل رہی ہے اس سمیں پر اور دس راسی آگے یعنی چھے سات آٹھ نو دس یعنی سنگ راسی پر بھی سنی کی ڈیا چالو ہو گئی ہے دو نومبر سے اور میس راسی کے اوپر بھی سنی کی ڈیا چالو ہو گئی ہے دو نومبر سے میس راسی والوں کے لیے تباہی کرے گا یہ اور سنگ راسی والوں کے لیے بھی تباہی کرے گا کیونکہ میس راسی کا سوامی منگل ہوتا ہے منگل کے ساتھ سنی کی دسمنی ہوتی ہے اور سنگھ راسی کا سوامی سورہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی دسمنی ہوتی ہے اس کنڈیسن میں ان دو راسیوں کو بھی اس ساتھ میں پروابط کرتا ہے اس کا مطلب سنی جب گوچر میں چلتا ہے سنی کی ساڑھے ساتھی اور سنی کی ڈہیا کے اندر چلتا ہے تو وہ پانچ راسیوں کو بری طریقے سے پیڑت کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ڈاؤنگی اور پاکھنڈی اس سنی کو اچھا بھی بتاتے ہیں اچھا فل کرتا ہے لیکن سنی جن راسیوں میں یوک کارک ہے جن راسیوں کے اندر لگن کے اندر یہ اچھی جگہ پہ بیٹا ہوا ہے انہی کے لیے سنی اچھا فل کرتا ہے لیکن پھر بھی بیماریاں تناب چوٹ ایکسیڈنٹ درگٹنا مرتو تلکشٹی عوصد دیتا ہے یہ اس کی فطرہ دوتی ہے ابھی جن کی میز راسی ہے ان کے اوپر سنی کی ڈہیا دو نومبر سے چالو ہو گئی ہے اور میز راسی والوں کے لیے سنی کی ڈہیا کا جو پایا چلے گا وہ سونے کا پایا ہوگا میز راسی والوں کے لیے اور اس راسی والوں کے لیے سونے کے پایاں بڑی تکلیف ہوتی ہے بزنس میں گاٹا ہوتا ہے گھر میں کلیس ہوتا ہے مرتو تو لکشٹ ہوتا ہے جوم میں پرموسن رک جاتی ہے مکان اگر آپ لیتے تو مگان اُلجن میں چلا آتا ہے اور گھر کے اندر ایک واطران بڑا تناب بڑا رہتا ہے لیکن یہ ڈائی سال اس کے اوپر افیکٹ رہے گا میز راسی کے اوپر میز راسی کے اوپر بھی اس کے دو افیکٹ آنے والے ہیں یعنی یہاں پر کرم اور دھنباب کا سوامی ہو کر کہ یہ دو استطیوں میں ایسا رہے گا جائیں نقصان کرے گا ایک فیکٹر اس کا جوب کے لیے نقصان دائے گا بزنس کے لیے نقصان دائے گا اس لئے آپ سونے کی پائے کی ڈہیا میز راسی والوں کے اوپر چل رہی ہے اس کا اوپائے آپ کرا سکتے ہیں اس کی پوجہ پاٹ کرا سکتے ہیں اوم سم سنشچرائے نمے یا سنو دیوی ابھیشتی آپ کو بنتی سنو ربی سربانتو نہ ہے اوم سم سنشچرائے نمے اوم پرام پروم سنشچرائے نمے اس طرح کے منتروں کا جاپ آپ کریں گے تو آپ کو اس کا لاب ملے گا اگر آپ کوئی شٹون پہنا چاہتے ہیں اس سے سممندت اور کچھ پوجہ پاٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنمنٹ لے کر کے ہم سے مل سکتے ہیں درشکو آپ سمیہ آپ سے آت لینے کا اگلے اپیسوڈ میں آپ سے نئی جانکاری لے کر کے پھر اپسطت ہوں گے تب تک کے لئے نمشکار پریے درشکو اگر آپ ڈاکٹر ایچے سرابت جی دوارہ لکھی دس پستکیں منگمانا چاہتے ہیں تو دس کتابوں کا مولے پچیس سو روپے اور فلی جوتش کی بائی سیڈیز کا مولے اکتیس سو روپے بی پی پی ڈیڈی منی آرڈر یا ہمارے آئی سی آئی سی آئی بینک اکاؤنٹ نمبر 037805 003021 یا ایس بی آئی اکاؤنٹ نمبر 30340 246 466 میں جمع کر آکے منگوا سکتے ہیں درشکو اگر آپ اپنی کڑلی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک کڑلی اکتیس سو روپے گھر کا نقشہ بنوانا یا واسطو وزٹ یا پوجا پاٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نمن پتے پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا دللی کا پتا ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے C9 مہندر پارک پنکھا روڑ نزدیک سیون جنک پوری نئی دللی 59 فون نمبر 01125638157 موبائل نمبر 9212286090 9811006314 ہمارا ممبئی کا پتا ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے فلیٹ نمبر 201 آنند بیہار بیلڈنگ بجاج روڑ ویلے پارلے ویسٹ ممبئی 56 فون نمبر 02226707930 موبائل نمبر 9820114429 ہمارا نویڈا کا پتا ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے Q15 Q Block سیکٹر بارہ نویڈا فون نمبر 01202530666 موبائل نمبر 9999896090 9811006314 امیل info at astrohubworld.com website www.drhsravat.com